اسلام علیکم ناظرین آج کی سپیشل رپورٹ کے ساتھ میں ہوں سانیہ زیدی ناظرین پاکستان تحریک انصاف نے حکومت میں آنے سے قبر اور بعد میں سادگی اور کفایت شواری کے دعوے اور نارے تو بہت لگائے تھے جیسے کہ ہم حکومت کی طرف سے دی جانے والی مرات استعمال نہیں کریں گے گھر گاڑیاں نہیں لیں گے اور ملکی معیشت کو مضبوط کریں گے لیکن موجودہ صورتحہ تو کچھ اوری کہانی بیان کر رہی ہے ملکی معیشت کو درپیش چیلنجز اور حکومت کی کفایت شواری اور سادگی کے سارے دل فرید دعوے اور فضاء میں اس وقت تحریل ہو گئے یہ سب جب پنجاب اسمبلی میں حکومتی اور اپوزیشن عراقین نے اپنی تنخواہوں اور مرات میں اضافے کا بل پیش کیا چوبیس گھنٹے میں یہ بل منظور کروا لیا گیا جبکہ نومرات یافتہ حکومتی حلقوں نے میڈیا میں اٹھنے والے اعتراضات کا یہ دلچسپ چواب دیا کہ مہنگائی سے منتخب عراقین اسمبلی کو کوئی استثناء حاصل نہیں وہ ابھی گرانی سے متاثر ہو سکتے ہیں اس بل کی منظوری کے بعد وزیر آزم عمران خان نے اپنی ٹوئٹ کے ذریعے پنجاب اسمبلی کے اس فیصلے پر شدید برہمی اور مایوسی کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ خوشحالی ہو تو ایسے فیصلوں کا جواز بنتا ہے وزیر آزم عمران خان نے ٹوئٹ تو بروقت کیا لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ماضی میں بھی حکومتوں نے جاتے جاتے عوام کو ریلیف اور بنیادی سہولتوں سے محروم رکھا مگر اپنے لیے بے شمار مرات اور تنخاؤں میں غیر معمولی اضافے کی بہتی گنگا میں خوب ہاتھ دھوئے عرباب حکومت کو ملکی معیشت اور حساس اقتصادی اور مالیاتی صورتحال کا ادراک کرنا چاہیے وزیر آزم اور ان کی معاشی ٹین دوست ملکوں سے مالی امداد کیلئے تو کوشح ہے اپوزیشن یوں تو ان پر تنقید کے نشتر چلاتے ہیں حکمرانوں کو کشکول بدست ہونے کا تانہ بھی دیتے ہیں مگر جب مرات لینے اور تنخاؤں میں اضافے کا موقع آتا ہے تو سارے اصول بھول جاتے ہیں استضاد اور دوہرہ میار پر عوام تڑپ اٹھتے ہیں اگر دیکھا جائے تو ماضی میں بھی ارکان اسمبلی اور وزراء کی تنخاؤں اور مرات میں اضافے پر عوام نے حیرت اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا اس لئے یہ کہنا کہ ایسا ہر دور میں ہوتا آیا ہے کونسی نئی بات ہے عوام کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے جو مہنگائی کی چکی میں پستے چلے آ رہے ہیں جبکہ وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر صاحب کا کہنا ہے کہ اب ملک میں میشت مستحقم دکھائی دے رہی ہے اور اسی ایک سانس میں کہتے ہیں کہ تاہم مہنگائی مزید بڑھے گی اس پر لوگ چیخیں گے نہیں کیونکہ بجلی اور گیس کی قیمت بڑھ رہی ہے ان کا استدلال معنی خیز لگتا ہے جب میشت بحال ہو رہی ہو تو مہنگائی بڑھتی ہے ناظرین واضح رہے کہ ایکانومیس جریدے نے 2019 میں ہوش ربا مہنگائی کے اضافے کی پہلے ہی پیشنگوئی کر دی تھی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اختلافات کم ہو چکے ہیں اور کرز کے لیے مذاکرات جاری ہیں حکومت کو یہ ماننا ہوگا کہ بجلی گیس ٹرانسپورٹ کے قراؤں اور اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں بے پنہ اضافے سے بندہ مزدور کے اوقات بہت تلخ ہو گئے ہیں جبکہ دوسری جانب وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر اور مشیر تجار عبد الرزاق داؤد نے بسنس لیڈر سمٹ کانفرنس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ خطے کے معاشی ترقی کے لیے امن ضروری ہے دہشتگردی کی وجہ سے پاکستان نے معاشی ترقی کے مواقع ضائع کیے ہیں مسلح فاج نے دہشتگردوں کا صفائے کیا ہے ماضی میں نیشنل ایکشن پلان پر مکمل طور پر عمل درامت نہیں ہو سکا لیکن اب اس پر پوری طرح سے عمل کیا جائے گا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کی بات کریں تو ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ 6.6 فیصد معاشی خسارہ دس سال میں کرزے کے بوجھ کا کئی گناہ بڑھنا بیرونی سرمایہ کاری میں مستقل کمی اور بے روزگاری میں اضافہ عبادی کا خطے میں غربت سے نیچے زندگی بسر کرنا یہ وہ تمام چیلنجز ہیں جن کا ہم پچھلے 6 ماہ سے مقابلہ کر رہے ہیں لیکن تازہ ترین آنے والی خبریں تو کچھ اور ہی بتا رہی ہیں تفصیلات پر بات کریں تو حکومتی ارکان کی مرات میں جس فراغ دلی سے اضافہ کیا گیا ہے اس سے تو کہیں یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ حکومت سادگی اور کفائد شواری کے نظام پر ملک چلا رہی ہے اور ملک کسی قسم کے بھی معاشی چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے گزشتہ روز پنجاب اسمبلی کے اجلاس پیکر پرویز الہی صاحب کی دیرے صدارت شروع ہوا جس میں ارکین کی تنخواں میں اضافہ سے متعلق ایک بل پیش کیا گیا جسے منظور بھی کروا لیا گیا اور مذکورہ بل کے مطابق ارکان اسمبلی کی تنخواں اور مرات میں تیراسی ہزار روپے سے بڑھا کر تقریباً دو لاکھ روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا ہے ارکان اسمبلی کی بنیادین تنخواں اٹھارہ ہزار روپے سے بڑھ کر اسی ڈیلی الاؤنس ایک ہزار سے بڑھ کر چار ہزار ہاؤس ٹرینڈ انتیس ہزار سے بڑھ کر پچاس ہزار یوٹیلیٹی الاؤنس چھ ہزار سے بڑھا کر بیس ہزار مہمانداری کا مہانہ الاؤنس دس ہزار سے بڑھا کر بیس ہزار روپے تک کر دیا گیا ہے ارکان اسمبلی کو دوران اجلاس دو ہزار روپے مہانہ الاؤنس بھی دیا جائے گا صوبائی وزیر مہانہ دو لاکھ پنجاب ہزار روپے تنخواہ اور مہارات لیں گے جبکہ ڈیپٹی سپیکر کو اس مد میں تقریباً دو لاکھ پینٹالیس ہزار مہانہ ملیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب کی تنخواہ کی بات کریں اور ان کی مہارات تو انسٹھ ہزار روپے مہانہ سے بڑھا کر تین لاکھ پچاس ہزار روپے کر دیا گیا ہے مہمانداری الاؤنس میں بیس ہزار روپے سے پچاس ہزار روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے کیا معاشی چیلنج جس کو سمجھنا قومی خزانے کو بھرنا صرف اور صرف عوام کے لیے ہی رہ گیا ہے اور حکومتی ارکان ماضی کی طرح اپنے محل اور اکاؤنٹس ہی بنا کر یہاں سے چلتے بنیں گے یہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ پنجاب حکومت سادگی اور کفایت شعاری کے دعویوں کی روشنی میں اپنے فیصلے کا ادراک کرے اور غریب عوام کو بھی ریلیف دینے کے بارے میں سوچیں بس صورت دیگر مہنگائی کے ستائے ہوئی عوام یہ گلہ کرنے میں حق بجانے ہی بھونگے گل پھینکے ہیں اوروں کی طرف بلکہ سمر بھی اے خانہ بندہ انداز چمن کچھ ادھر بھی انہی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت Take care of yourself and your national affairs اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی